یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منا ہے جانا تو ہے کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے بجٹ، قانون سازی، سپریم پیسیجنز اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک کی بجائے جاتے ہیں یہ سوال دھرنہ، احتجاج، پروٹیکول اور ہواکم یہ ہے ریڈ زونزی، ساجد اساق بہت بنیادی ان کا کردار ہے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علی نواز عوان صاحب جو کہ ممبر ہیں کور کمیٹی پی ٹی آئے کے اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹر اگزیکٹر کمیٹی کے بھی ممبر ہیں اور جو بڑا بھی ذمہ دار ان کے پاس آئی کہ وہ آپوزیشن لیڈر ہے مینسپل کارپوریشن اسلام آباد کے کیونکہ جو یہاں پہ میئر اور ڈپٹی میئر الیکٹ ہوئے تو ان کے ساتھ ایک جیسے پارلیمنٹ کے اندر آپوزیشن لیڈرز ہوتے ہیں اسی طرح سے عوان صاحب جو ہے وہ یہاں پہ مینسپل کارپوریشن اسلام آباد کے آپوزیشن لیڈر ہے جناب علی بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا آج بہت سارے سوالات جو شاید اسلام آباد کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے پی ٹی آئے کو کیونکہ فورٹی ایٹ کا جی کانسیونسی ہے وہ پی ٹی آئے کے پاس ہے اور ایک بہت بڑی کانسیونسی ہے یہ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے بینگ آپوزیشن لیڈر آدھ مینسپل کارپوریشن اسلام آباد سر بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے ڈیمنشنز ہیں پرانے اسلام آباد کے رہنے والے ہیں کہ جب اسلام آباد ڈیزائن ہوا تھا وہ چھے لاکھ لوگوں کے لیے تھا آج جو لیٹس سنسز آیا ہے اس میں کوئی اراؤنڈ ٹون پویٹ وان میلین مطلب اکیس لاکھ لوگ رہتے ہیں اس شہر کے اندر ہمارے سامنے اسلام آباد لوگ آتے ہیں مطلب اسلام آباد کو کرتے ہیں نوردن ایریاز جاتے ہیں آگے پیش ان کے لیے تو اسلام آباد اس بیوٹیفل سیٹی مطلب وہ آئے بڑی نائن روز روز ہیں لینز کی روڈز آویلیبل ہیں وہ چلے جاتے ہیں پر جو اصل اسلام آباد دیکھیں اسلام آباد کی 50 یونین کانسل ہیں جس میں 20 رورل ہیں 20 اربن ہیں اور 30 رورل ہیں تو 20 تو آپ کہتے ہیں نا سی ڈی اے اس کو منیج کر رہا ہے اور اسلام آباد کی جو جس کو اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے رول کے حساب سے کہ اس میں جو 20 یونین کانسل اس کو سی ڈی اے دیکھ رہا ہے جو باقی 30 یونین کانسل ہے اس کو لوکل گومنٹ دیکھ رہی ہے لوگ اس کے بعد جو پولیسنگ ہے وہ انٹیئرم منسٹری دیکھ رہی ہے اور جو سی ڈی اے وہ کیاڈ منسٹری دیکھ رہی ہے اس کی بندر مانڈ کی گئی ہے تو کوئی بھی انسان اگر یہاں کام کرانے جائے تو وہ مطلب کے آفیسز کے چکہ لگانے کا پانگر رہی ہے ریڈ ٹیپزم بلکہ رائٹ ورڈ بیروکریسی اور جو پولیٹیکل مافیا چھائی ہوئی ہے اور طبعی مچی ہوئی ہے اسلام آباد کی اسلام آباد کا سب سے بڑا جو بہران ہے جس پہ ہمیں بہت آواز اٹھائی ہے پانی نہیں آویلبل اس شہر میں بلکہ آپ یہ دیکھیں جو بیس یونین کانسل میں ہمیں جو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ ایک سو چھے ایم جی ڈی پانی چاہیے ہوتا ہے اور کینی بلیو دس تینگ کہ اس وقت جو ہم پانی اسلام آباد کے شہر کو سی ڈی اے دے رہا ہے وہ انتیس ایم جی ڈی پانی دے رہا ہے اور جو باقی تیس یونین کانسلز ہیں وہ اپنے اون پہ پانی نکال رہی ہیں زمین سے یعنی کہ ایک سو چھے کی وجہ انتیس مل رہا ہے توٹل انتیس ایم جی ڈی پانی جو ڈیفیسٹ ہے جو سر لوگوں نے بور کیے ہوئے ہیں لوگوں نے کوئی نے ہائیڈرنٹ سے پانی خریدنے پہ مجبور ہیں ڈیلی پندرہ سو روپے کا ٹائنکہ ڈلواتے ہیں لوگ ہیں اور جو باقی تیس یونین کانسل ہیں وہ اپنے اون کے اوپر کوئی طریقہ کار نہیں تیس یونین کانسل کو دیکھنے گا اسلام آباد جو کیپٹل ہے اور دنیا کا دوسرا خوبصورت کیپٹل ہے تو وہاں پہ اگر یہ حال ہے تو دوسرے پاکستان کے شہروں کا کیا کریں اور سر پر باقی بات سنیں یہ تو ہمیں جو اسلام آباد نظر آتا ہے نا یہ بیجیوں جو باقی تیس یونین کانسل ہیں اس کے اندر ابھی انہوں نے بجلی اور گیس کے نیک کنیکشن بھی بند کر دی ہیں آپ اگر جائیں گے اور ای ایلیون چلے میں آپ کو ای ایلیون کی مثال دیتا ایلیون جا کے آپ کہتے ہیں مجھے بجلی اور گیس کا کنیکشن چاہیے وہ کہیں ہم نہیں دیں گے اس کی وجہ سب انہوں نے بین لگا دیا ہے بجلی کام ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو سامنے رکھا ہے اور ساری کی ساری جو آپ کہیں گے نا میرے پاس غلط الفاظ نہیں ملا مجھے کہ اتنی جتنی بھی لاپروائی ہے وہ سب کی سب سی ڈی اے کی ہے سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ریگولیٹر ہیں اور آپ نے پورے اسلامباد کو ریگولیٹ کرنا تھا سی ڈی اے مسئلہ یہ ہے کہ سی ڈی اے تو پبلک کے لیے بنایا گیا مگر یہ سارا سیاسی انفلنس میں آ گیا ہے سیاسی نہیں سیاسی انفلنس تو ہے ہی ہے نا اس کے بعد جو بیروکریسی ہے وہ بھی دیکھیں گے نائنٹی ٹو کے بعد سے سی ڈی نے کوئی نیا سیکٹر نہیں بنایا کوئی نیا سیکٹر نہیں بنایا اب مجھے ایک بات بتا ہے جو بندہ بیس سے پچیس ہزار پیا کماتا کیا وہ اسلامباد میں رہ سکتا ہے بہت مشکل سیمپل سی بات ہے پھر آپ کی کچھی بستیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کی آٹھ کچھی بستیاں ریگولیٹیز رہے ہیں ہماری موشنی منوریٹیز ہوا رہے تھیں باقی کی باقی بائیس آپ کو پتا ہے وہ ریگولیٹیز نہیں وہاں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں بجلی نہیں گیس کے کنیکشنز نہیں ہے وہ کس طرح رہنے لا پروائی کس کی ہے سی ڈی اے کی کہ آپ لوگ آس ہاؤسنگ کیوں نہیں بنائیے اپنے بانوے کے بعد اگر مجھے کوئی نالے کے پاس رہنا پسند کرے گا کوئی بھی انسان کوئی چلے خود تو رہ لے گا کوئی اپنی اولاد کو رکھنا چاہے گا کوئی بھی نہیں رکھنا چاہے گا تو وہ لوگ مجبور ہیں بچا رہے ہیں وہاں رہنے کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو سلمز ان کو سلمز کہتے ہیں پچیس پرسنٹ گروت ہے ہیپٹائٹس کی ان سلمز ایریاز میں اور جس کس کی نائلی ہے سی ڈی اے کی لوگ آس ہاؤسنگ نہیں بنائی پانی صاف نہیں ہے ایٹی فور پرسنٹ پانی اوورال پاکستان میں جو سپلائی ہوتا ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے سلامباد میں اس کی ریشو پچیتر پرسنٹ ہے جو پانی آپ کو مل رہا ہے وہ سارے کے سارے کنٹیمنیٹڈ ہے وہ پہلے مل نہیں رہا اور جو مل رہا وہ کنٹیمنیٹڈ ہے پھر سکولوں پہ آ جائیں فور انڈ ٹونٹی فور سکولز ہیں فیڈل ماشاءاللہ تاریخ فضل چودری صاحب وہ جو آپ کو نظری وزیر آزم کے پیچھے تصاب عدالت میں انشاءاللہ خود بھی جائیں گے جو ان کے چھے عرب روپے ومشال وہ امہ سے لے کے وہ اور مریم نواز کھا گئیں اسلامباد کے سکولوں کے نام پہ 424 سکولز ہیں جس میں علی فلین کی ایک رپورٹ ہے کہ 30% سکولز میں ایک ٹیچر ہے کل میں پورا دن 18 سو ڈیلی ویجز کے ساتھ کشمیر ہائیوے روڈ بلوک کی ہوئی تھی ہم نے اب یقین نو مہینے سنگو تنخانی ملی اٹھارہ سو جس میں آپ کے ٹیچرز اور آپ کے نون ٹیچنگ سٹاف جنہوں نے پاکستان کا مستقبل بنانا ہے وہ روڈ کشمیر ہائیوے نو مہینے سنگو تنخانی ملی دس دس سال سے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو پرمننٹ نہیں کیا جا رہا اور اس کے بعد تاریف حضل چودیس ہم نے کیا کیا کہ انہوں نے الیکشن ہے رہا ہے ساڑھے پانچ سو نئی سامیہ رکھ لیا ہیں اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ نے پتہ پہ کولیفکیشن کیا رکھی ہے میٹرک ایک ٹیچرز کے لیے اور وہ ابھی فیڈل کی بات کر رہا ہوں اور جو لوگ آلڈی کنٹریکچل بیسز پہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں چودہ ہزار پیار لے رہے ہیں پی ایش ڈیز ایم ایس سیز جنہوں نے بی ایڈز کیے ہوئے مہ سے ڈگری اولڈرز ہیں ان کو چودہ ہزار پیار دے رہے ہیں اور اس کے دوسری طرح ایکولینٹ آرکس نئی جابز لے کے آ رہے ہیں ان لوگوں کو پرمننٹ نہیں کر رہے ہیں اور ان کی کولیفکیشن آپ نے میٹرک رکھی ہوئی ہے یہ میں اسلامباد کی حالات بتا رہا ہوں آپ کو یہ مطلب میں کوئی میں آپ کو صحیح وال کے حالات نہیں بتا رہا میں آپ کو یہ رہیم بیار خان کی نہیں بتا رہا جہاں جانور اور انسان اکٹھا پانی پیتے ہیں یہاں اسلامباد میں یہ حالات ہو رہے ہیں سر علی نواز صاحب یہ جو آپ نے بتایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چونکا دینے والی سیچویشن ہے جو مطلب اسلامباد میں چلی اور لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہاں پہ جو سلمز ہیں ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامباد کی خوبصورتی میں سب سے بڑا کانٹیبیشن میں اس دن کھڑا تھا اسی حملی میں ساگ بھئی آپ سے ہمارے پانا ہے میں نے کہا کہ اگر سی ڈی اے میں کوئی ڈپارٹمنٹ حق حلال کی روزی کما کی اپنے گھر لے کے جاتا ہے اپنے بچوں کو کلاتا ہے تو وہ ہمارا سینٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے بلکل ایسے ہی ہے میں کہا کوئی اور ایسے لوگ پورے سی ڈی اے میں موجود نہیں ہیں جن کو وہ کلیم کر سکیں جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے وہ ان کے حق حلال کے پیسے ہیں اور وہ اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں this is the only سینٹیشن ڈپارٹمنٹ جس میں ہمارے most of minorities بھائی ہیں وہ حق حلال کی روٹی کمار ہیں باقی corruption کا گھر ہے سی ڈی اے اور دوسری طرح جو political ہے political یہ مسئلہ ہے کہ ساگھ بھئی میں آپ ادھر ٹی وی انٹرویو کر رہے ہیں آپ کو میں لے جا کے ایم بی بی ایس والے ڈاکٹر کی جگہ بٹھا دو تو آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کیونکہ ہمارے وہ ہے ہی نہیں ٹریننگ ہی نہیں ہماری education ہی نہیں ہے تو thank you very much تو یہ اشر کیا ہے انہوں نے اسلامباد کا politicalی آپ دیکھیں کہ آپ کا ایسا نکوال انٹیریر منسٹری ریل کا ہے اس کا کچھ لینا دینا اسلامباد سے نہیں تاریخ فضل نہیں اس کا انٹیریر سے بھی لینا دینا کوئی نہیں ہے اسلامباد سے تو ہے ان کو انٹیریر کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ نہیں بالکل صحیح بات ہے ان کو بس یہ پتہ ہے کہ میں نے فوج کو اور عدلیہ پر تنقید کیسے کرنی ہے کس پہ میں نے مگر وہ تو پروفیسر لکھتے ہیں آج کل ساتھ پروفیسر تو بہت بہت سارے لوگ لکھتے ہیں جو ٹی وی ماشاءاللہ پروفارمنس شو کرنی چاہیے پر اس کا کوئی دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا ہے اچھا تو آپ جب سارے سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں مطلب آپ اپنا آواز بھی ہون تک پہنچاتے ہیں تو جو ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کتنی آواز آپ کی پہنچ رہے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی جو ہے تقریباً چونتیس پینتیس ان کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں تو کتنا انفلوینس کر سکے ہیں ابھی تک میں ایسا اسلامباد کی لحاظ سے دیکھیں گے مختلف ایشوز میں من بائی ون کر کے آپ کو ادھاتا یہ بیسکلی جو بیس یونین کانسنس کی جس کی میں نے آپ سے بات کی ہم موسٹلی گورنمنٹ سرونٹس رہتے ہیں فرم ون گریڈ ٹو ٹوانی ٹو ٹھیک ہے تو ہم نے یہ آواز اٹھائی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹوٹل گھر ہے جس کی رینوویشن سی ڈی کے پاس ہے جس کو اس نے منٹین کرنا ہے جو گورنمنٹ کے ہیں جی جی وہ سونہ ہزار گھر ہے فلیٹس ان گھر ملا گیا تو آپ کو پچھلے دس سال سے ان کے اوپر آپ کے سامنے ہی ساری چاہیے بیکوز تو ایک روپے کی منٹیننس نہیں کی گئی اور ان کی کٹوتی فائی پرشن ان کی تنخواہ میں سے ہو جاتی ہے سولہ ہزار کی کتنے سال آپ نے بولا پچھلے دس سال سے کوئی منٹیننس دست میں تو یہ آپ کو منیمم بتا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ سے نہیں ہوئی تو پانچ پرشن کٹوتی ہو جاتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں سے ٹھیک ہے اور ایک اگر اگر جو بجٹ دیتا ہے گورنمنٹ آپ کو پتا ہے وہ تین سو چھالیس روپے آتے ہیں منٹیننس کے سال کے ایک گھر پہ اتنے کا تھی گملا نہیں آتا میں رہا خیال میں ایک کوئی ایک ٹوٹی نہیں آتی سر تین سو چھالیس روپے آتے ہیں تو منٹینن کار بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ کو بجٹی نہیں دیتا پر پانچ پرشن کٹوتی ہو جاتی ہے آپ کی تو ہم نے اس کے اوپر قرارداد لے کے گئے حسد عمر صاحب اور ہم نے پہلے گریٹ سے لے کے پانچویں گریٹ تک کے ملازمین کی ہم نے تو کہا تھا کہ سولویں گریٹ تک کی کیونکہ جو بابو ہیں وہ سولہ گریٹ سے جو اوپر ہوتے ہیں وہ تو قرائی لیتے ہیں وہ خود ہی کرا لیتا ہے جی وہ سارا بجٹو نہیں کہ گھروں میں لگتا ہے وہ باقی جو ان کے تو پہلے سے لے کے پانچویں تک وہ منظور ہو گئی اور اب پہاں فرس گریٹ سے فیفت گریٹ تک وہ لوگ کے پیسے نہیں کٹ گئے مگر وہ ان کی رینویشن میں نہیں ہوگی ان کی رینویشن میں نہیں وہ خود ہی کریں گے تو پہلے کونسی ہو رہی تھی ٹھیک ہے پہلے ٹھیک ہے بیری گیوٹ سمجھے تو وہ تو اب ان کے پاس فائدہ ہو گیا نا ایک بندہ ہے جس کی تنخواہ تیس ہزار پہ ہے تو اس کو تین ہزار پہ کا فائدہ مل گیا نا وہ تین ہزار مل گیا شاید ایک ہزار پہ ہے تو گھر لگا گیا کوئی ٹھیک ہے ہی لگا ہے یہ پی ٹی آئی کی ایک میں سمجھ سے بہت بڑی ایک کانٹریبوشن ہے توورڈز گریب لوگ جتھے ہیں کہ ان کا جو پانچ پرسنٹ کٹ رہا تھا جو یوزلس تھا وہ آپ نے بحال کروایا اس کے بعد بہت بڑا کام جو سببینی کیا ہے ایڈوکیشن انسٹویشنز میں کوٹا ہے جتنے بھی فیڈر انسٹویشنز میں کوٹا ہے جو اسلامباد کے لوگ ہیں ان کا کوئی کوٹا نہیں ہے نہ جوب کوٹا ہے نہ ایڈوکیشنل کوٹا ہے عصد عمر صاحب نے پچھے دفعہ سٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسیمبلی میں سے اپروو کرا دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں دو پرسنٹ کوٹا ہر جوب میں ہر انسٹویشن میں اسلامباد کی مقامل لوگوں کا بھی ہوگا جن کو نہیں پتا ناظرین عصد عمر صاحب فورٹی ایٹ کے حلقے سے جیتے ہیں اسلامباد کے سیٹ سے اور وہ اسلامباد کے لوگوں کے نمائندگی کرتے ہیں اور اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جو ووٹ کا تقدس ہے اور انہوں نے جیسے کوٹے کی بات کی پلس بات ہوئی کہ ان لوگوں کو جو پانچ پرسنٹ کرتا تھا وہ نہیں کرتا ایک میں چیز آپ کے ساتھ ایک چیز اور بتا دے گا بھئی آن ورڈز ای الیون ادھر سے آن ورڈز جی الیون ادھر سے آن ورڈز آئی ٹین آئی الیون اور اس کے بعد آن ورڈ ایچ چیریز ہے یہ سارا کا سارا ایڈیا سی ڈی ایک وائر کرنا تھا نائنٹین سکسی کے آرڈینس کے تاہر ٹھیک ہے جی اب بھی تک اس ایڈیا کو سی ڈی ایک وائر نہیں کر سکا اور ادھر یہ آپ کو پتا ہے جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی زمین نہیں بے سکتے وہ اپنی زمین نہیں بے سکتے ان کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے سی ڈی کی طرف سے ہم نے زمین خرید نہیں اور وہ سٹیم پیپر پر بیچی جا رہے ہیں وہ تو آگے مجبوریاں ہوتی ہیں تو اب یہ دیکھیں جو بندہ آنیس سو ساٹھ میں ملیٹ سبور تیس سال کا تھا آج وہ کم از کم ستر سال کا ہے تین چار جنریشنز اس کی آگے آ چکی ہوئی ہیں اپنی زمین وہ بیچ نہیں سکتا سی ڈی او ان کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے اور تاریف وضع ہمیں ایک قرآداد لے کے گئے کہ بھائی جان اگر آپ کو گورنمنٹ کو ہمارے فوج کو کوئی ایسے یوز کے لیے جیسے کنٹورمنٹ بننی ہے یا جیسے کوئی اٹومک ہمارا کوئی سائٹ بننی ہے کوئی ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن بننا ہے تو آپ آٹیکل فور کے تحت آپ جگہ کو گورنمنٹ لوگوں سے لے سکتی ہے کوئیر کر سکتی ہے اور وہ گورنمنٹ ریٹ پہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ادر دن دیس سی ڈی اے یہ رول اپنا ختم کرے اور لوگوں کو اپنی زمین بیچنے دے اگر سی ڈی اے چاہتی ہے تو مارکٹ پرائیس پہ ان سے وہ زمین لے اور اپنا سیکٹر ڈیولپ کرے تاریف وضع چودری صاحب اٹھتے ہیں اور ہماری قرآداد کے اگینس اپوز کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہاں کے لوگ خوشی خوشی اپنی زمینیں سی ڈی اے کو دیتے ہیں کون ہے جو خوشی خوشی اپنی زمین دے گا کیونکہ زمین ایک ایسا ایسٹ ہے جو کہ گروہ کرتا ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ خاص طب یہاں پہ اور کوئی نہیں میں سمجھتا اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے عوان بھائی ابھی آپ سے بات کریں گے فردر کے پی ٹی آئی اور نظر بھی پہنچنے چاہیے ایسی جگہ پر بھی جہاں پہ بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی مگر ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ کا ٹائم ہو گیا ناظرین ہمارے ساتھ آج بہت امپورٹن ساتھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں مینسپل کارپوریشن اسلام آباد میں آپوزیشن لیڈر ہیں یہاں کے اور وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے ہو رہا ہے اسلام آباد خاص طور پر کہ گورنمنٹ کی نا اہلی نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر ہم دوبارہ آپ کے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے بیک کے بعد یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منا ہے پر جانا تو ہے کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے بجٹ قانون سازی سپریم پیسیشن اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں یہاں ہوتے ہیں دھرنا احتجاج پروٹیکول اور ہمارے ساتھ یہاں ہوتے ہیں ریڈ زون ایساچز ایساق جی ناظرین ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عوان صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے مینسپل کارپوریشن اسلامباد کے اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے علی صاحب آپ نے سی ڈی اے کی ماشاءاللہ پرفارمنس کی بڑی اچھے طریقے سے ان کی بیان کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائٹ ایلیفنٹ ہے کہ جس طرح سے اس کے اپنے اخراجات ہیں تو کوئی ایسا بھی ہے possibility کہ اس کو پرائیوٹائز کر دیا جائے سر نہیں پرائیوٹائز کرنا کسی چیز کا حال نہیں ہوتا میں پرائیوٹائزیزن کے بہت خلاف دنیا میں جس کو ہم ویسٹ منسٹر ڈیموکرسی کہتے ہیں جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جو با اختیار ہے کاؤنٹی سسٹم ہے جیسے یہاں وہ یونین کانسل سسٹم ہے اب مجھے بتائیں کہ تیرہ بندے ایک یونین کانسل کے اندر بیٹھے ہوں ان کو زیادہ پتا ہے کہ سی ڈی اے کے اندر سترمیں گریڈ اٹھارمیں انیسویں بیسویں اکیسویں بائیسویں گریڈ کے بابو کو پتا ہے کہ مجھے ایف سیون میں کیا مسئلہ ہے اس کے لئے تو ایف سیون بہت بڑی دبردست جگہ ہے نا جی اس کو کیا پتا اس کے اندر ایک فرنس کالونی بھی ہے اس کے کیا مسئلہ مسائل ہیں اسے کیا پتا کہ پھلگراہ کا ہے جو کے ہیڈن سیکرٹس ہیں بلکل اور سر اس کے بعد پھلگراہ کا ہے اس کو کیا پتا تمہار کے کیا مسئلہ ہیں اس کو کیا پتا شاہ اللہ لطا کے کیا مسئلہ ہیں اس کو کیا پتا تو جو لوگ جو لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں جن کا اتصاب لوگوں نے کرنا ہے تو سارا کا سارا یونین کانسل اور اوپر میٹرپولٹن کے پاس اختیار ہونا چاہیے ابھی جو ہے میئر یا دوسرے جو سارے نیچے گئے ہیں چیئرمین ناظم جو بھی کیا ان کو ڈیوالو ہوئی ہیں پاورز یا ان کو فنڈز دیئے گئے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ آپریٹ کر سکے سر بے اختیار بے توقیر قسم کے ایک نظام بنا دیا گیا نظام بنایا کیوں گیا نظام اپنی ویل سے نہیں بنایا گیا کوئی ان کا ماشاءاللہ لوگوں کے بارے میں بہت کہ ہم لوگوں کو سرویس دینا چاہتے ہیں ڈیلیور کرنا چاہے یہ موٹیو رکھ کے ان لوگوں نے یہ الیکشن نہیں کرایا تھے یہ الیکشن اس لیے ہوئے ہے کہ کے پی کے میں امران خان صاحب نے الیکشن کرا دی ہے لوکل گورمنٹ کے اس کے بعد سپریم کورڈ نے ڈڑا پکڑ لیا کرا کے چھوڑیں انہوں نے ایک لولا لنگلا سا نظام بنایا اور اس میں الیکشن کرا دی کہا جی ہم نے الیکشن کرا دی ہیں صرف وہی خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن صرف چیز نہیں ہوتی الیکشن کے بعد جو اختیارات ہوتے ہیں کس لیول پہ جا کے لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ لوگوں کے مسئلے آرت کرتے ہیں اس وقت لوگ کہتے ہیں ہاں ہمیں ڈیموکریسی چاہیے آہ جمہوریہ سب سے اچھا سسٹم ہے اس لیے تیب ارتگان کو جب ہٹایا گیا تو لوگ ٹینکوں کے سامنے لڑ گئے لیٹ گئے کیونکہ ان کے مسئلے ان کے ڈور سٹیپ پہ آل ہو رہے تھے مگر مسئلہ یہ ہے آپ نے بات کی خان صاحب کی یہاں پہ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو مرضی کرے کرپشن کرے کام نہ کرے ان کے سارے بیورکریسی ساری خراب ہو دیکھیں سار اس میں ہمارے کچھ میڈیا ہوسز ان والد ہیں پھر آپ دیکھیں آج جتنی آس تک میں کر رہا ہوں مشرف بھی وہ غلط رپورٹنگ نہیں کرا سکا جو ماشاءاللہ نواز شریف اور ان کی پوری ٹیم کرا سکتی ہے جب آپ کے مین مین لوگ آپ نے سارے میڈیا میں پھلا دی ہوں مین مین چینلز پہ اور وہ آپ کو فیور آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ سسٹم تو چلتا ہے جیسے رابرٹ ریڈ ڈے والی سٹیٹمنٹ وہ کچھ دے کے آیا ہے کیلبری پہ اور اس کے اوپر فوجری ہوئی ہے ریاض صاحب بھی ساتھ جی ہاں فوجری ہوئی ہے وہ کیا دے کے اور میڈیا کیا پورٹریک آ رہا ہے اصل چیز یہ ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یوسیف رزق گانرہ صاحب ناہل ہوئے ان کا بیٹا کھڑا ہو گیا وہ آپ کو پتا ہے ساٹھ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیتا اور اس کے فورم بعد چھ مینے بعد دوبارہ جب الیکشن ہوئے اس کی زمانت ضبط ہوئی تو جب ہمارا ایک ہوتا ہے کہ میین الیکشن میں لوگ چینج کے لیے ووٹ دیتے ہیں جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں وہ کرنٹ گورنمنٹ کو کنکنسن کو انہیں کام پڑے ہوتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے یہ لودرہ میں ہوا ہے یہ بھی گورنمنٹ کا انفلنس کے وعہ سے آپ دیکھیں سر پوری آپ کی نیشنل گورنمنٹ پی میلن کی صدر صاحب ان کے منیسٹرز ان کے پروینشنل گورنمنٹ ان کی پروینشنل منیسٹرز ان کے سارا انفلنس ان کا ساری بجٹری سپورٹ ان کی اور اس کے بعد بھی ہم لاکھ ووٹ لے گئے ہیں اس کے بعد بھی ہم لاکھ ووٹ لے گئے ہیں تو آپ دیکھیں نا انشاءاللہ جب میین الیکشنوں کا پھر کیا ہوگا تو پی ٹی اے ہوف فول ہے کہ نیکس الیکشن میں پھر آپ اپنی مینا کر سیتے ہیں خان صاحب کا ایک دیکھیں اگر وہ اس بندے میں ایک چیز سب سے زیادہ جو اللہ میین نے ڈالی یہ کنسسٹنسی ڈالی پھر اللہ پہ جو اس پہ اعتماد ہے وہ ہے اور وہ بے لوس آدمی ہے دیکھیں وہ اپنا ہنڈر پرشنٹ دے رہا ہے پارٹی اس کی ہنڈر پرشنٹ دے رہی ہے آگے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اسی حال میں خوش ہیں جس حال میں ہم زندہ ہیں اس میں خان صاحب تو آگے اللہ خود کہتا ہے جی وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے ایک چیز تو ہے کہ خان صاحب نے تیس سال کی بادشاہت کو چیلنج کیا یہ اعوام کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک رسیئن دے دیا کہ وہ باستر تریسلٹ پوری ہوتا تھا یہ بہت بڑی ایک رنجمنٹ آئی ہے ان کی طرف سے کہ خان صاحب کی جو کردار ہے کیونکہ جو سارے مانتے ہیں مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بہت ہائپ کریٹ کرتی ہے بہت اچھے جلسے کرتی ہے لوگوں کو نکالتی ہے ایون الیکشن میں بھی لوگوں کو نکال لیتی ہے مگر وہ جب الیکشن کی انجنرنگ ہے وہاں جا کے پرابلم ہے اس کے اوپر کیا آپ لوگ اسی لئے لوگ ہمارے پر بات کرتے تھے کہ خان صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بیٹ سے اٹھےنا تو وہ پہلی تقریر کرنے گئے تھے تو ہم لوگ ساتھ گئے تھے خان صاحب خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ میں نئے الیکشنز نہیں چاہتا اس وقت اسلام پاکستان کی بڑی تئیس پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں رگنگ ہوئی ہیں پی ایم ایل این کہتی ہے رگنگ ہوئی ہے فضل ایمان کہتا ہے کی بی میں رگنگ ہوئی ہے ہم کہتے ہیں پنجاب میں رگنگ ہوئی ہے ہم کہتے ہیں پرابلمز آئی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں انجینئرڈ ہوئے اس میں چیزیں ہیں شاید آپ نے نہ کی ہوئی میں آپ ایک بات کروں میں انجینئرڈ ہوئی آپ اسے کھولیں اور اس کے بعد ایک پارلمینٹ کی کمیٹی بنائیں اور وہ سارے ڈسکرنسز کو ختم کر کے اس کے بعد لیجسلیشن کرتے ہیں ایڈونٹ نیڈ لیجسلیشن نیو الیکشنز چودی نسار اٹھا سا ہے ادھر سے اور اس نے کہا کہ آج مجھے لگا کہ عمران خان نہیں بول رہا ہے محبے وطن پاکستانی بول رہا ہے اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ چار میں ساٹھ ہلکے کھولنے کو تیار ہوں تو اصل یہ چیز تھی کہ اصل ہوتا یہ ہے کہ لوگ ووٹ کہیں ڈالتے ہیں نکل کہیں سے آتا ہے سب پہلے ہمارا دو ہزار تیرہ جس پہلا مین الیکشن تھا اس سے پہلے ہم دو ہزار دو کا الیکشن لڑے ہوئے تھے دو ہزار آٹھ کا ہم الیکشن بائیکارٹ کر دیا تھا اسی جوڈیشری کے لیے جس کو یہ کلیم کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا تھا تو دو ہزار تیرہ کے کہہ کہیں دے کوئی شہر دے لو ویز آلم صاحب کو سانو مرندہ شوق بھی سی اس میں ہم نے سیڈ ٹیکٹ الیکشنز بھی ہماری کوئی غلط نہیں ہوں گی اور بہت کم ٹائم تھا ہمیں ٹکٹس دینے کا اور پارٹی بھی بالکل نہیں نہیں یارہ اکتوبر کے بعد نہیں نہیں بنی ہوئی تھی نئے لوگ آ رہے تھے ایک انٹرہ پارٹی الیکشن ہوا ہوا تھا تو بہت سارے مسئلے مسائلے اس سے انشاءاللہ ہم نے بڑا کبر اپ کیا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہمیں ہنڈر پرشن کر دیا کہ نائنٹی پرشن انشاءاللہ اس طرح آپ ٹکٹ الیکشنز بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس طرح آپ پولنگ ڈیو مینجمنٹ بھی دیکھیں گے اور لوگوں کو نکالنا بھی دیکھیں گے اور ان کا ووڈ ڈلوانا بھی دیکھیں گے چلیں ہم آپ کو بیسٹ آف لگ کے خدا کریں آپ کامیوب ہو سکیں اچھے کچھ ساتھیوں یہ بھی ہے جناب انٹرہ پارٹی بہت اچھا تھا کہ جب ہوئے اس میں ایسے سے لوگ بھی سامنے آئے جو کہ شاید کوئی درزی تھا یا کوئی موچی تھا مگر اس کے بعد جب اس کو ڈیزولف کر دیا گیا تو خود سے ہی ساری کمیٹیاں بن گئی اور سارا کچھ ہو گیا تو لوگ جو الیکٹیٹ تھے تو کیا ان کے طرح کوئی ریکشن آ سکتا ہے یا کچھ ایسا ہو کیونکہ میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے لوکل گورمنٹ کے بات کی وہ جو آپ کی انٹرہ پارٹی الیکشنز ہوئے تھے وہ ایک صاحب سے پیرلل ٹھیک ہے اب وہ نہیں ہیں انٹرہ پارٹی الیکشنز خان صاحب کا یہ پہلے دن سے میں نے دوزہ تین میں پی ٹی آئی جوئنگ کی تھی تو مجھے یاد ہے خان دوزہ سکس میں خان صاحب سے انہیں کہا میں نے اس پارٹی کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی منوکی اس میں کوئی کیا کہتے ہیں کہ میں ہوں تو میرے بعد میرے بچے ہوں اس کے بعد براست اس طرح کوئی اس طرح کی میں پارٹی نہیں چاہتا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے لیڈرز خود الیکٹ کریں ٹھیک ہے وہ ہم نے الیکشنز کرایا اس کا ہمیں بڑا مسئلہ بھی ہوا دوزہر تیرہ کی الیکشنز اس کے بعد یہ ہوا کہ خان صاحب نے دوبارہ الیکشنز کال کیے تھے اگر آپ کو یاد ہو دوزہر پندرہ میں اس کا پنامہ آگیا اور پنامہ اگر خان صاحب اتنے کنسسنٹ نہیں رہتے تو آج پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو آج یہ نہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے کیوں نکالا ہے وہ ان کی جو پوری کمپین تھی اور وہ پورے پاکستان میں جس طرح انہیں جلسے کیے اس کے بعد جو لوگ ڈاؤنگ کیا انہوں نے جس طرح پر پورا دو سال سے کیس لڑا تحریک انصاف نے جس کی بات یہ تو اس میں ہمارے پر ٹائم نہیں رہا ہم نے خان صاحب جیسی میں جتاں خان صاحب کو جانتا ہوں جیسی ہمارے مین الیکشنز ہوں گے دوزار اٹھارا کے اس کے بعد ہم ایک نئے انٹرپارٹی الیکشنز جائیں گے کیونکہ خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہمارے الیکٹڈ پروپر ڈریکٹلی الیکٹڈ پارٹی ہونی چاہیے نومینیشنز نہیں ہونی چاہیے اور جن کو لوگ سمجھیں جو لیڈرز ہیں وہ اوپر آنے چاہیے بیکو ٹھیک ہے کیا لگ رہے آپ کو الیکشنز ہو جائیں گا ٹھارا میں سر انشاءالت کوئی اور حل ہے نہیں ہے ہم تو خان صاحب پچھلے چھ مینے سے ارلی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں یہ بیکوز یہ ان کا سارا سٹیک اتنا انوالو ہے انہوں نے اتنے اتنے ایگریمنٹس کیا ہوئے ہیں باہر کی کمپنیز کے ساتھ کہ وہ جو ان کا جو ان کا کمیشن ملنا ہے ان کو وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جتنا یہ لیٹ ہو جائیں اتنے زیادہ ہمیں کمیشن مل دے کاموں کی بیس پر اچھے کچھ ساتھیوں کا اترازات ہیں کچھ ڈیسیزنز ایسے ہوئے ہیں پہلا کچھ ساتھی اتراز کر رہے ہیں کہ جو کی پی کے میں ابھی ہوا کہ ایک سورن سنگھ تھے آپ کے ایم پی اے تھے بڑے زبرد جو مطلب اچھے ساتھی تھے ہم جانتے ہیں ان کو تو اس میں جو سورن سنگھ کو جو مرڈر ہوا جس نے کر آیا وہ سیکنڈ نمبر پہ تھا اس نے اس لیے کر آیا کہ اس کا نمبر آگے آجے ابھی ستائیس تاریخ کو جو ہوا کہ کی پی کے نے ایک مرڈرر کو اوہ دلوا دیا ایم پی اے کا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سینٹ کے الیکشن کی تیاری تھی کہ وہ ووٹ نمبر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کہیں سینٹرز جو ہے رہنا جائے تو جہاں جہاں سے جو جو ہو سکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شاید ایتھیکل نہیں ہے اس پر کیا صاحب مجھے ایک بات بتائے خان صاحب is not election commissioner of Pakistan election commission کا office hold نہیں کرتے خان صاحب اس legislation کا حصہ نہیں تھے یہ مشرف صاحب کے زمانے میں آئی تھی جس میں منورٹیز کو یہ proper listing کی گئی تھی کہ reserve seats کی کہ number one number two number one کے ساتھ کچھ ہوتا ہے number two تو خان صاحب کی دماغ میں تو یہ نہیں تھا کہ سورن سنگھ کے ساتھ یہ ہو جائے گا خان صاحب تو اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے اب ایک incident ہو گیا جب تک وہ convict قرار نہیں دیا جائے گا ہمیں تو نہیں پتا جی اس نے murder کیا اس پر allegations آئے اس کو پکڑ لیا گیا ہے ہماری گورمنٹ نے اسے پکڑا ہے جس دن عدالت اسے convict قرار دے گی اسی دن ہم یہ کہہ سکیں گے ہاں اس نے قتل کیا ہے اس election commission اس کو فارق کرے اس لس میں سے کیونکہ یہ convict ہو گیا ہے ہم election commission کے پاس گئے گلالائی کے کیس میں ہم election commission میں کیا ہے زیادہ اللہ افریدی صاحب کے کیس میں وہ دونوں میں election commission نے کیا کہ نہیں یہ still آپ کی party کے ممبر جو open کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے تو یہ election commission کا کام تھا نہیں مگر not ہمارا کام تھا مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ evidence بھی ہیں وہاں پہ ملے تھے evidence میں بہت بات کروں evidence بھی تھے جی بالکل ہے اور خان صاحب ایک جگہ statement دیتے ہیں کہ ساری assembly میں چور decade بیٹھے ہیں تو اگر ہمیں پتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ مان بھی گیا ہے سارا کچھ ہو گیا اس کے evidence بھی ہے تو اس کو لاکھ اگر بٹھا دیں گے وہاں پہ تو کیا وہ سر نواز شریف صاحب پہ پنامہ کے بعد پوری دنیا میں کھا گیا کہ ان کی جائدہ دیں دو سال بعد عدالت نے judgment دی ہاں یہ انہی کا ہے اور پھر ان کو convict کیا تو election commission نے ان کو فارق کیا تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی جب تک courts کی طرف سے نہیں آتا election commission نہیں کرتا ایک process ہے election commission کا سر ایک process دیکھیں ابھی جانگیر ترین صاحب کا election دوبارہ recall ہو گیا ان کو ناہیل قرار دیا گیا ہم نے تو نہیں کہا کہ election وہاں کرو election commission کا procedure within 3 months انہوں نے election کرانا ہے اگر reserve sheet پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے جو second number پہ ہے اس کا نام automatically اوپر چلا جاتا ہے ہمیں یہ پتا ہے پہ جب تک اس کا convict قرار نہیں دیں گے وہ تو ہمارے vote سے تو نہیں elect ہو رہا نا وہ تو automatically MPA بات رہا ہے ٹھیک آپ کا point آ گیا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی وہ convict نہیں ہوا تو اس لیے وہ اور ہمارے اوپر liability نہیں ہے election commission یا courts اور سر اگر ہمیں ابھی یہ کہا جائے کہ اس کو MPA's نے ticket دے کے reserve sheet پہ لانا ہے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے کل آپ کو decision نظر آ جائے گا کہ ہمارا کوئی MPA سے vote نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب وہ automatically اگر وہ اوپر آ جاتا ہے کیونکہ پہلے اس کا نام وہاں second number پہ تھا اچھا ایک اور جو چیز میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ PTI کی کیا stance ہے ایک ticket award ہوئی مولانا سمیاللہ کی سمیاللہ 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 اب پی ٹی آئی ایک اپنا ایک اس کا نظریہ ہے سمیاللہ حق صاحب کے اپنا نظریہ ان کی جماعت کے اپنا نظریہ تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں across the board کہ کہاں کس طرف ہم tilt کر رہے ہیں پی ٹی سر آپ نے نیکٹر بنائی اس کے بعد bounding ہے سارے صوبوں کے اوپر کی مدرسہ ری فارمز لے کے آنی ہے KP کے واحد واحد صوبہ ہے جس نے نیکٹر ری فارمز کو implement کر کے دکھایا جہاں مولانا سمیاللہ صاحب کا ایک سوچ ہے ان کا ایک اپنا نظریہات ہیں اور اپنی ایک following ہے ادھر بھریلوی سیک بھی ہے ادھر الہ حدیث سیک بھی ہے across the board سارے سیکس موجود ہیں سارے منیورٹیز ہیں وہاں across the board ہم نے یہ bounding کر دی کہ جتنے بھی ہمارے ایڈوکیشن بورڈز ہیں یہ جتنے بھی مدرساز ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوسری سیمینریز ہیں وہ اس کے اندر ریجسٹرڈ ہوں گی اس کے اندر ریجسٹرڈ اور ہم نے across the board even منیورٹیز ہم ادھر بل لے کے آئے کہ جتنے بھی پریئر لیڈرز ہیں جتنے بھی پریئر لیڈرز ہیں وہ سب کے سب کو ایک انسیم امان دی جائے گی تک وہ اپنے کھلے دماغ کے ساتھ بات کر سکیں انڈر انفلنس بات نہ کر سکیں ٹھیک ہے اس میں منیورٹیز کو بھی پیسے ملیں کتنے پیسے ملیں دس ہزار روپیا جو پریئر لیڈر ہے اس کو ملے گا اور سیم فور در چرچ سیم فور در کیونکہ سیکس بھی ہمارے موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے اور اس کے بعد جو موزن ہیں اس کو بھی کوئی امانٹ دی گئی ہے اس کے بعد ان سب کو کمپلچری کر دیا ہم نے کہ آپ نے ایجوکیشن بورڈز کے ساتھ ریجسٹر ہونا ہے جہاں وہ اپنی دینی تعلیم دے رہے ہیں وہ اپنے دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے اور کے پی کے میں ایک مسئلہ نہیں آیا کیونکہ ہم مدرسہ ریفارمز کر رہے ہیں ہم ریلیجیس جتنے بھی سیمیریز ہیں ان کو ایک نظام کے اندر لے کے آ رہے ہیں نہیں تو پھر جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمیو الحق صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کر لی یا ان کو ویسے انڈیپینڈا ووٹ کریں گے چھے دیکھیں اب پھر میری بات ہے ہمارے چھے بندوں کو سیٹ دی گئی چھے بندوں کو جن میں خیال زمان صاحب ہیں فیصل جعوید ہے ایوب افریدی ہے اس میں کہیں مجھے سمیو الحق صاحب کا نام دکھا دیں نہیں اس میں نہیں ہے اس لیے ہم پوچھ رہا ہے دیکھیں اس کے بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا ایک ہمارے صاحب ان کا پلٹیکل الائنس ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ چارے ہیں عشاق بھائی کے صاحب ہمارا پلٹیکل الائنس ہو گیا وہ ہم کہتے ہیں جی ہماری تو چھے سیٹس ہے ٹھیک ہے ہمارے ایم پی ایز جو فرس پریوریٹی ہے وہ تو عشاق بھائی کو ووٹ ڈال دیں گے وہ کہتے ہیں کیا آپ کا ہمارا پلٹیکل الائنس ہے آپ جو سیکنڈ پریوریٹی ہے آپ کو پتا ہو سینٹ کی الیکشن ہے آپ ہمیں ڈال دیں وہ شاید اس طرح کی کوئی ہماری پلٹیکل الائنمنٹ ہوئی I don't know about it ٹھیک ہے پر اس طرح کی پلٹیکل الائنمنٹ تو what's wrong in it ٹھیک ہے آپ سمجھ سہیں کہ یہ ایک پلٹیکل الائنمنٹ ہے مگر ایسا وہ مرج نہیں ہو رہے ہماری قیم بھی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ناظرین بات کر رہے تھے ابھی ہم نے کافی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی بہت سارے کنسرنز یہ لوگوں کے ہیں اور بڑی وضاحت سے علی عوان صاحب نے اس کی تفسی ہمیں بتایا سارا اور ابھی ہمیں فردر ڈسکیشن کریں گے کافی ہارڈ کوئیسنز ہے علی عوان صاحب کے لیے کیونکہ یہ نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی پلس یہ اپوزیشن لیڈر ہے مینسپل کارپوریشن اسلام آباد کے تمہارے ساتھ لیے گئے کہ وقفے کو بات دوبارہ حاضر ہوگی یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منا ہے جانا تو ہے کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے بجٹ قانون سازی سپریم پیسیشنز ہر باس فیصلوں پر تو ڈیسک کی بجائے جاتے ہیں دھرنا احتجاج پروٹیکول اور وقم یہ ہے ریڈ زون موسیقی موسیقی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عوان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے مینسپل کارپوریشن اسلام آباد کے اپوزیشن لیڈر بلکہ کہوں گا میں اپوزیشن لیڈر ہے مینسپل کارپوریشن اسلام آباد کے عوان بھئی آپ نے پہلے ذکر کیا تھا بہت سارے سلمز ہیں یہاں پر اور ان کی حالت کا بھی ذکر کیا ایک میں ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے ہی حلقے میں فورٹی ایٹ میں ایک کرسچن گریویارڈ ہے اس کو جو پہلا جو گریویارڈ ہے وہ جگہ ختم ہونے کے بعد نے نئی جگہ ایلوٹ کی مگر اگر آپ دیکھیں اس میں ویڈیو میں اس میں نہ لائٹ ہے نہ اس کی بانڈری وال ہے نہ اس کی پیومنٹ ہے نہ وہاں پہ پانی ہے اور وہ جگہ قبضہ گروپ کے پاس ہے جہاں پہ اونے جانور بانتے ہیں اور وہاں پر لوگ جب جنازہ لے کے جاتے ہیں ساتھ بھیسے بندی ہوتی ہیں ساتھ ان کے دیرے ہیں وہاں پر اور وہاں پر دیکھیں ہم زندہ کی حرمت کی بات کرتے ہیں جب ہم چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو ان کی حرمت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں اور کوئی بانڈری وال نہیں اور یہاں تک کہ لوگ رات کو اپنی گاڑیوں کے لائٹ چلا کر اپنے مردے دفناتے ہیں وہاں پر تو اٹھالیس جو ہے وہ آپ کا حلقہ ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو ریمشا کالونی یا اس کے پاس یہ گریویارڈ ہے تو ہماری آپ سے یہ پروگرام کے توسط سے ہوگا کہ اسد عمر صاحب سے کہیں کہ وہاں پر ضرور تشریف لے جائیں اور وہ دیکھیں کیونکہ یہ کام سی ڈی اے کے پاس بھی فنڈز ہوں گے ڈی سی کے پاس بھی فنڈز ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہوں گے اور جو ایم اے کا فنڈ ہے میں سمجھتا ہوں وہاں پر بھی دیکھیں نون مسلمز اگر پاکستان میں بستے ہیں کرسٹینز اور اسلام آباد میں رہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں ان کے گریو یارڈز کا یہ حال ہے تو پاکستان کے دوسرے شہروں میں کیا حال ہوگا سر میری اس اسد بھے نے اور میں نے وزٹ کیا تھا چلیون گریو یارڈ کا یہ ہمارے پاس پہلے بھی انکوائری تھی علی سفیان ہے ڈی ایم اے کا ڈائریکٹر ہے اور اس کو ہم ساتھ لے کے گئے تھے اور اس وقت تو یہ میں دخل کوئی چھیک مہینے پہلے کی بات ہے اس نے ہم سے کمیٹمنٹ کی تھی اس وقت تو اس نے وہ جتنے ہی وہ جنگل بنا ہوا تھا وہ تو اس نے صاف کر دیا تھا پر اس نے نیو ٹنگ فور می کہ آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانور بندے ہوئے ہیں کوئی بانڈری وال نہیں ہے مرٹیننگ والز کا لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے سر میں آپ کے بڑے زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا آئیے مجھے آپ ویڈیو آپ بھیجیں بھی کہ ہمارا نیکس سیشن آ رہا ہے ایم سیائی کو یہ ایم سیائی کا اسد عمر صاحب کے پاس تو ایک روپے کا فانڈ نہیں ہے ہاں جتنے پی ٹی ہے کہ ایم میں نے کوئی روپیا نہیں دیا گیا تو یہ ہم انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ میں اٹھاتے ہیں اور اسی سیشن منڈے ٹیوزے کو سیشن آ رہا ہے اس میں میں کوئیسٹن میں ڈال دیتا ہوں پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ اس کو حل کرانے کی کوشش بہت شکریہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بہت زیادتی ہے کیونکہ اسلام آباد مگر یہ ہو رہا ہے تو دوسرے شہر میں سر آپ کی کچھ لوگ منیورٹیز کے کچھ لوگ راول ڈیم کالونی میں بھی ہیں وہ میرے پاس آئے تھے تو ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ تھا آپ کو شاید آپ کے نالج میں ہوں کیونکہ they don't have any graveyard in راول ڈیم اور اس اجازت لے کے دی اب وہ اپنے جتنے بھی تدفین ہوتی ہے وہ بارکوں میں کر سکتے ہیں تو ہمیں اگر جب بھی لوگ ہم سے contact کرتے ہیں as an opposition ہم ان کی آواز ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں ان کا مسئلہ کیونکہ دیکھیں یہ ہی لوگ ہیں جو ہمیں elect کر کے اندر آپ کو بٹھتے ہیں اور اگر ہم ان کی بات نہیں سنیں گے ان کے مسائل نہیں دیکھیں گے تو next time شاید سر جو یہ government ہے ساگ بھائی یہ زندہ لوگوں کے ساتھ جو کر رہی ہے تو میرے تو خیال ہے ان سے تو کچھ بھی آپ expect کر سکتے ہیں مگر یہ ناظرین ہم اس بات پہ آج شکز آ رہے ہیں کہ علی عوان صاحب جو کہ municipal corporation اسلامباد کے opposition leader انہوں نے آج خود وعدہ کیا کہ وہ جو graveyard ہے وہ بلکہ اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی جائیں گے پہلے بھی گئے ہیں اور یہ municipal corporation کے ساتھ مل کر اس کو ضرور یہ جو demand سے ہیں جائز demand مسیحی بھائیوں کی اس کو پورا کریں گے اچھا اب بات کریں گے اب elections پہ تو آپ یہ بتائیے گا کہ عام طور پر shadow governments ہوتی ہیں کہ بھئی یہ shadow government ہے next government کیونکہ آپ توقع کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا آئے گی گورنمنٹ ویٹنگ ہوتی ہے آپ بتائیں کہ مگر وہ تو پیٹر پیپرس پارٹی ہم opposition لوگوں سے پوچھ رہے ہیں نہیں وہ ریال جو opposition وہ تو پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے تو آپ کی بھی کوئی shadow government ہے سر دیکھیں پہلے یہ concept ہے shadow government کا وہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ہی party کا پوری all over ایک ہی party کا ruling پاکستان میں KPK میں تحریک انصاف کی government ہے اٹھارویں ترمیم مطلب سندھ میں people's party کی ہے پنجاب میں نون لک کی ہے بلوچستان میں میکس ہے اب تو وہ بھی ختم ہوگی جو ان کا پہلے share تھا KPK میں جیسے اب ہماری government ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد mostly چیزیں چار پانچ کے علاوہ mostly چیزیں devolve کر کے already صوبوں کو دے دی گئیں تو آپ already government ہے آپ ministers ہیں تو already وہ کام جیسے اگر oil explanation ہے تو پیڈو کھولی ہوئے اگر یہاں OGDCL ہے پیڈو ہے جس کے پاکستان میں سب زیادہ exploration ہوئی ہے جیسے آپ کی انٹیئر منسٹری ہے تو پروینشل انٹیئر منسٹری ہے اس کو خود ڈیل کر رہے جس لکل گورنمنٹ ہے وہ لکل گورنمنٹ پروینشل خود ڈیل کر رہے ہیلتھ ہے لوکل گورنمنٹ خود کر رہے ایجوکیشن ہے لوکل گورنمنٹ خود کر پروینشل گورنمنٹ خود کر رہے تو آپ کی ایک طرح پہلے ہی ایک شیڈو گورنمنٹ بان چکی ہوئی ہے جو اپنی پرفارمنس شو کر رہی ہے ہم کہتے ہیں فیڈل آپ نے کیا کیا جسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈل کپٹل میں یہ حال ہے تو کیاڈ منسٹر تو ہم کہیں گے آتیف آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا وہ کہے گا جی میں نے ادھر بائیس سو ڈیلی ویجز ہیں میں نے انتالیس ہزار نئے ٹیچرز برتی کی میں بائیومیٹرک سسٹم لے کے آئے میں نے سیمٹی ٹو تھاؤزنڈ پرائیوٹ سکول سے بچوں کو اٹھا واپس گورنمنٹ کے سکول میں لے کے آئے پرفارمنس ہے ہم کہیں گے ہاں جی پولیس میں آپ نے کیا کیا ادھر تو ایسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں تو ہمارا جو پولیسنگ ہے ہم کہیں گے آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا جی ہم پولیس ریفارم ایکٹ تو تاؤزن ففٹین لے کے آئے ہیں ہم نے ڈی پولیٹی سائز کام کر رہے ہیں ادھر بھی منسٹرز کام کر دو تین چیزیں ہوتی جیسے فیننس ہوتا ہے جیسے آپ کی فارم منسٹری ہوتی ہے جیسے آپ کی یہ کیا کہتے ہیں اس کو یا جو آم فورسز ہیں جن کی جو ڈیلنگ ہے وہ آپ کی ٹوٹلی فیڈل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے دیفنس جو آپ کا پورا فیڈل گورنمنٹ سے ڈیریکٹی انٹریکٹ کرتی صوبوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو پاکی صاحب موسٹی چوزیں صوبوں کے پاس جا چکی ہیں اچھا ایک تو شیڈو گورنمنٹ کا ایسا ج کونسیپ ادھر ہوتا ہے جو آل اوور صرف ایک ہی گورنمنٹ اور ایک ہی اپوزیشن ہو اور کن در تو پیٹیہ سمجھ جیسے سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ صاحب ہم اگر دیکھیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ عمران خان جس کا انہام ہے اس نے جو بھی impossible ہے وہ possible کر کے دکھا ہے اپنی ساری لائف میں چاہے وہ کرکٹ ہے چاہے وہ شوکت خانہ میں چاہے وہ سوشل ویر فیر ہے چاہے ایجوکیشن نمل یونیورسٹی ہے جائے پولیٹیکل ہے کہ ایک جس بندے چھانوے میں سیٹ آرتا ہے دوزار دور میں ایک سیٹ جیتا ہے دوزار آٹھ میں الیکشن بائی کارٹ کرتا ہے جوڈیشنی کیلئے دوزار تیرہ میں کیپی میں گورمنٹ بنا لیتا ہے تو ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انشاءاللہ ہم سوئی بھی کار رہے ہیں بیسٹ آف لاک اور دوسری ایک بات کہ پاکستان کو ووچ لسٹ میں ڈال دیا گیا سرز اوف ٹھیک ہے اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ووچ لسٹ میں جب ڈالا ہے تو تین چیزیں ہیں پہلا انہوں نے کہا کہ نون مسلمز کو یہاں تحفظ نہیں دے سکتے دوسری بات انہوں نے کہی کہ بچیوں کے لیے اور خوات ان کے لیے ڈینجرس کنٹری ہے اب ہم آپ سے آپ کا پولیسی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پولیسی نون مسلمز کے لیے کیا ہے سر ہم تو نون مسلمز اسی طرح ہمارے لیے ایکوئل ہیں جس طرح باقی ہمارے مسلم بھائیں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم پریورٹی دیتے ہیں اور ہم تو یہی کہتے ہیں ان کو سٹریم لائن میں لانے کی ضرورت ہے جیسے ہم نے سمیلہ کی بات کی ہم کہتے ہیں کہ وہ پچیس لاکھ بچہ جو مدرسوں میں پڑھتا ہے وہ بھی ہمارے بچوں کی مطابق ہے ایکوئلنٹ ہے اس کو بھی اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے ہمارے بچوں کو رائٹس ہیں ان کو بھی ہم نے سٹریم لائن میں لے کے آنا اسی طرح بھی ہم نے منورٹیز کو سٹریم لائن میں لے کے آنا اور کی پی میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں مدرسہ ریفارمز ہو رہے ہیں اسی طرح اسی طرح جتنے بھی ہمارے منورٹیز کی عبادت گاہ ہیں ان کو بھی ہم نے اپگریڈ کیا ہے اسی طرح ان کا کوٹا رکھا ہوا ہے جاؤگ میں اور ہماری تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ منورٹیز کے لیے زیادہ کوٹا ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر کیونکہ وہ ایک محکول انڈر پرویلیج طبقہ ہے ایک اور اس میں ہے جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کہتے ہیں ایکول ہونا چاہیے ایک اگر ہو سکے کیونکہ پی ٹی آئی اگر نیکس گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے تو ایک دیمانڈ ہے کہ جہاں جہاں اٹھائیس کانسیسیز ہیں سندھ کی اور پنجاب کی جہاں پہ نون مسلمز یا ریلیجیس مینورٹیز جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ کہیں جگہ پہ ڈھائی لاکھ تک بھی ووٹرز کی ہیں تو کیا ایسا پوسیبل ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کوئی ایسا کرے کہ نمائنگی دیں کیونکہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈ کہ وہ وہاں پر نون مسلمز جو ریلیجیس مینورٹیز ہیں وہ کرسٹین ہیں ہندو ہیں اب آٹھ جو سندھ کی وہاں پہ ہندوز کی تعداد زیادہ اور جو بیس ہے پنجاب میں وہاں پہ کرسٹینز کی تعداد زیادہ تو آپ وہاں پہ کرسٹینز کو سیٹ دے دے سکتے ہیں اور وہاں پہ ہندو کو دے صرف میں تو ایک چیز یہ کہتا ہوں ٹھو ریپریزنٹیشن کیسے آئے گی آپ کی آواز کہتا ہی میں ریزرف سیٹ چاہے وہ خواتین کی پارٹی لینڈ میں دونوں بات کرتا ہوں دیکھیں یہ جو ریزرف سیٹ والا کونسپٹ ہے میں مجھے اس کی جو ٹرو جو اس کے پیچھے سنس ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی دیکھیں کہ آپ نے ریزرف سیٹ مومن کی رکھی وہی ایم اے نے اس کی بہنیں آپ جیسے سینٹ کے آئے الیکشنز خاکانہ باسی کی کیا آگئی بہن آگئی جی ساگڈار خود آگئے دماد دماد ہے نا سر اس کو اس طرح دماد آگیا سر تو مطلب یہ تو بندر مانے شروع ہو جاتی ہے جو ٹرو ریپریزنٹیشن ہے لوگوں کی وہ نہیں پہنچتی تو منورٹیز کی ڈیریکٹ الیکشن ہونا چاہیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کے ڈیمانڈ یہ ہے کہ الیکشنز ہوں سیلیکشنز نہ ہو مگر لکونہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو منورٹیز کے اپنے منیفیسٹو میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے ابھی ہماری نیکس کور کمیٹی میٹنگ ہوگی پہ پولیسی بن گئے ہوگی آئی وز ناٹ پارٹ آف ڈیمانڈ منورٹی جو ہمارا منیفیسٹو میں آ رہا ہے تو میں یہ تو میرا شروع سے ناٹ انلی فر منورٹیز فر وومن ایس ویل دیکھیں جی ان کا بھی ڈیریکٹ الیکشن ہونا چاہیے اور جو منورٹیز ہیں ان کی بھی ٹرو ریپریزنٹیشن اسی وقت آئے گی سر جب وہ دو سے موٹ لے کے آئیں گے کیونکہ اب ہے یہ کہ ان کا کوئی گراس روٹ پہ ہے ہی نہیں کنیکشن ہی نہیں ہے سر وہ اوپر کلیکشن لگتے لہا وہ نیچے جاتی ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم تمہارے نمائندے نہیں ہم تو پارٹی کا نمائندے ہم تو پارٹی لیڈرز کے نمائندے تو آپ کیا کہتے ہیں دیکٹ الیکشن یہ ہرلی ڈیریکٹ الیکشن اور اس کے بعد اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کی سیٹس بھی بڑھائی جائیں اگر ہم نے ڈی لیمٹیشنز کر رہے ہیں اس میں سات لاکھ اسی ہزار کا ہم نے ایک حلقہ رکھا ہو ہے تو ہمیں اس کے اندر لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ جو ہماری منیورٹیز ہیں ہمیں ان کا بھی ڈیٹا بیس آ جائے گا تھرٹی ایپریل کو اس کا جو ڈیٹا آتا ہے اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے اور اس پر یہ چیز آنی چاہیے کہ ان کا جو بھی ہے اس کے اندر سات لاکھ مسلمز کا بنتا ہے تو ہم یہ کہیں منیورٹیز کے لیے آپ ڈی لیگ پوپولیشن پر ایک سیٹ کر دیں اور ڈیریکٹ الیکشن کر دیں تو ٹرو ریپریزنٹیشن منیورٹیز کی آ جائے گی سکھوں کی بھی آ جائے گی ہندو کی بھی آ جائے گی صرف ہونا ہی ہے چاہیے ہم اپنے منیفیسٹو میں انشاءاللہ ڈالیں گے چلے that's very good اور آخری ٹکٹ صاحب کب announce کر رہے ہیں صرف یہ ڈی لیمیٹیشنز کے فورم بات پالیمانی بورٹ اگلے ہفتے بیٹھ رہا ہے اور جیسی ڈی لیمیٹیشن announce ہوں گی میرے کہ چھے کو announce ہو رہی ہیں تو اس کے فورم بات ٹکٹ پروسیس لیٹ اس لیے ہوا ہے بیسیلی لیٹ اس لیے ہوگا ہے کہ وہ ڈی لیمیٹیشنز آہ across the board آگئی مطبق کے پیسے لے کے وہ کراچی تک جا رہی ہیں تو ساری کی ساری وہ چینج ہوگا حالات برے ہلکے چینج ہو جائیں گے ڈیمینشن چینج ہو جائیں گی ڈیمینشن چینج ہو جائیں گی ڈیمینشن چینج ہو جائیں گی لے جی علی نواز آوان صاحب آج آہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ وہ ہمیں چیزیں بتائی ہیں جو کہ اسلامباد میں رہتے ہوئے ہمیشہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کو اکیس لاکھ لوگوں کے ذمہ داری لے کے چل رہے ہیں صحیح صحیح اور میں سمجھ تاؤں کہ آپ جیسے جو شخص ہے وہ ضرور رائٹس کا دربار سکتا ہے کیونکہ جب تک ہم بولیں گے نہیں ہمیں رائٹس نہیں ملے گی ناظرین آپ نے آج دیکھا کہ علی نواز آوان صاحب جو کہ لیڈر ہے اپوزیشن لیڈر ہے منسپل کارپوریشن اسلامباد کے اور پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں سی ای سی کے ممبر بھی ہیں انہوں نے بڑے کھل کے باتیں بتائیں کہ سی ڈی اے میں کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے کس طرح سے انکومپیٹنسیز ان کے سامنے آ رہی ہیں اور کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ ہر چیز کو ہش ہش کر رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے آج بڑے تفصیل سے بتایا کہ پی ٹی آئی کا جو منڈیٹ ہے وہ کیا ہے نون مسلم کے لیے یا ریلیجس مائنورٹیز کے لیے خواتین کے لیے کیا ہے اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خود باز آتے خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں وہ الیکشنز لڑکے آئیں تاکہ وہ ٹرو ریپرزنٹیشن دے سکیں ان لوگوں کی جو کے گراس روڈ لیول پہ رہتے ہیں اور وہ ان کو اون کر سکیں اور ان کے ساتھ ہونا جو وعدہ کیا ہے کہ جو گریوی آرڈ ہے کرسچن کمینتی کا اس پہ وہ خاص ڈسکس کریں گے جا کے اپنی کمیٹی کے ساتھ بھی اور چھے تاریک کے ان کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کو کوشش کریں گے کہ جتنے جلدی جو ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو پورا کیا جا سکے اگلے پروگرم تک کیلئی جاتے یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منا ہے اور جانا تو ہے کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے بجٹ کانون سازی سپریم پیسیجنز اور بعض فیصلوں پر تو ڈسک گی بجائے جاتے ہیں یہ اپنی کام کام کرنے کے ساتھ understanding اور بید میں بجانے یہ ترین پر تو ہوتے ہیں ایساچی ایساق ایساچ